اب ہم ٹھوس چیزوں سے وزن کو کیسے جمع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے ترازو میں تھوڑے سے اباکس کے حالے ڈالا ہوں اس کا وزن کرنے کے لیے دوسری جانب بنیاد دس کے پیلے بلوکس اور نیلی سلاکھوں کا استعمال کر رہا ہوں دس گرام ڈال رہا ہوں بیس گرام اب بلوکس ڈالوں گا ایک گرام دو گرام تین گرام چار گرام پانچ گرام پانچ گرام ڈالنے سے زیادہ ہو رہا ہے ایک گرام نکال رہا ہوں اب دونوں برابر ہیں اس میں تیز گرام ہے تیز گرام کو میں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہوں کتنے گرام ہے دیکھیں گے میں اور کتنے گرام اس میں ڈال رہا ہوں دس گرام کی نیلی سلاکھ ڈال رہا ہوں زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ایک ایک گرام میں اس میں ڈالوں گا ایک گرام دو گرام تین گرام چار گرام پانچ گرام چھ گرام سات گرام آٹھ گرام نو گرام اب دونوں برابر ہیں تو میں نے اس میں کتنے گرام اضافی ڈالا ہے پہلے تیز گرام تھا اس میں میں نے نو گرام کا اضافہ کیا تو اب اس برطن میں رہنے والے ایباکس کے حالوں کا کل وزن کتنا ہے ان دونوں کی اگر میں جمع کروں گا جو وزن مجھے ملے گا وہی اس برطن میں رہنے والے ایباکس کے حالوں کا وزن ہے کتنا ہوا بتیز گرام کیا یہ صحیح ہے کیا ہم اس کو گنیں گے دس گرام بیس گرام اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس ونتیس تیس اکتیس اور بتیز گرام اس طرح ہم بچوں کو وزن کی جمع تھوز کے ذریعے بتا سکتے ہیں بچوں کو جب اس طرح تھوز کے ذریعے وزن کی جمع معلوم ہو جانے پر بڑے بڑے وزن کے پہمانے دے کر بچوں کو وزن کی جمع کرایا جا سکتا ہے اب وزن کی تفریق کیسے تھوز کے ذریعے ترازو کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے یہاں میں نے چند حالوں کو اس میں ڈالا ہوا ہے اور ان کا کل وزن بتیز گرام ہے یہ معلوم ہوا ہے اب میں اس میں سے چند حالوں کو نکال رہا ہوں اب ہمیں اس طرف وزن زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو میں اس میں ایک ایک گرام کر کے کم کرتا جاؤں گا اس سے پہلے لکھیں گے ہمارے پاس کل کتنا وزن تھا بتیز گرام اب ایک ایک کر کے میں گرام کو نکال رہا ہوں ایک گرام نکالے ہیں دو گرام نکالے ہیں تین گرام نکالے ہیں چار گرام پانچ گرام چھے گرام میں نے نکالا ہے ابھی یہ برابر نہیں ہوا ہے اس لیے ایک اور سات گرام میں نے نکالا ہے کتنے گرام نکالا ہوں سات گرام میں نے اس برطن سے نکالا ہے تو اب اس برطن میں رہنے والے حالوں کا وزن کیا ہے بچے ہوئے حالوں کا وزن کتنا ہے اگر ہم دیکھیں گے 32 میں سے میں نے اس میں سے سات گرام نکالا ہے کتنے گرام بچا ہے 25 گرام بچا ہے تو کیا یہ واقعی 25 گرام ہے آئیے گن کر دیکھتے ہیں 10 گرام 20 گرام 21 گرام 22 گرام 23 گرام 24 گرام اور 25 گرام کتنے گرام تھا 32 گرام تھا اس میں سے سات گرام میں نے نکالا ہے تو بچے 25 گرام اس طرح تھوز کے ساتھ ترازو کا استعمال کرتے ہوئے یہاں الگ الگ چیزوں کو ڈال کر ہم بچوں کو وزن کی جمع اور تفریق سکھا سکتے ہیں اس کا تارف اور تصور بچوں کے اندر اچھی طرح بیٹھ جانے کے بعد آگے کی جماعتوں میں بچوں کو وزن کے بڑی بڑی پیمائش کرنے میں آسانی ہوگی